اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں نے بنایا ہے یہ دم والا کیمہ بہت آسان ریسپی ہے اس کو بنانے کے لئے کیا کرنا ہے آئینے آپ کو بتاتی ہوں کیمہ کے لئے ہم نے کیا کیا کہ ہزپے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اس میں میں نے دو درمیانی سائز کی پیاز کٹ کے تو ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے یعنی گولڈن براؤن کرنا ہے پیاز تھوڑا تھوڑا براؤن ہونے لگی ہے بس تھوڑا سا اور ایک دو منٹ کے لئے کروں گی تاکہ جو وائی پیپ بیچ میں کلر ہے تھوڑا سا یہ بھی اچھے سے براؤن ہو جائے لسن ادرک جو ہے یہ میں نے کوٹ دیا تھا دوری میں اچھے سے دردرا سا پہ لیا تھا یہ دالیں گے تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے لسن ادرک تھوڑا سا فرائی کر لیا اب میں نے یہ درمیانی سائز کی تقریباً این ٹیماتر کے یہ میں نے ڈال دیئے ان کو تھوڑا سا ہی فرائی کریں گے ساتھ ساتھ میں مسالے بھی ڈالتی جاؤں گی مسالوں میں سب سے پہلے جائے گا نمک اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ تھوڑی سی ڈالیں گے ہلدی ایک ٹی سپون ڈالوں گی میں اس میں لال مرچ پاودر بس مسالے ہم نے اور کوئی بھی نہیں ڈالنے اس میں سمپل سے مسالے یہ ہی جائیں گے پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹیماتر بھونوں گی اور مسالے کی تھوڑی سی بنائی کروں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کیمہ تھوڑی سی اس کی بنائی کر لیں گے اب اسی سٹیج پہ جو ہے میں اس میں کیمہ ایڈ کر دوں گی اس لیے کہ کیمہ ہمارا دیپ روس نہیں ہوا ہلا سبہ کا نکال کے چھوڑا گا تھا تو وہ تھنڈے موسم کی وجہ سے وہ نرم نہیں ہوا تو اب میں اس کو کیا کروں گی کہ آنچ اس کی زیرو کر دوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی اب یہ پھل بک جب یہ کھلے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کروں گی اچھا کیمہ کھل گیا تو تھوڑا سا اس کی بنائی کی ہے تو بنائی اس کی لاس پہ بھی ہوگی کیونکہ ابھی ٹیماتر بھونیں گے تو میں نے اس میں ڈال دیا ایک کپ پانی اور جس میں جو ہے وہ یہ کیمہ گھلے گا تو اب ایک کپ پانی جو ہے ہم نے ڈال کے تو ہلکی آنچ پہ تقریباً آدھے گھنپے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے مطلب ہلکی آنچ پہ ہم ڈھپ کے اس کو تو گلنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا جی کیمہ ہمارا زبردستہ ہو گیا بھی ٹیماتر آپ دیکھیں گے ٹیماتر پیاس سب کچھ ختم ہو گیا مطلب گل گیا اور کیمہ کی بھی گنائی بھی میں نے تھوڑی ایک دو باری میں نے دیکھ بھی لیا تھا تو پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا اب ہم نے اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور ایک دو باری بیچ میں میں نے دیکھا بھی تھا تو اچھے سے کیمہ گل بھی گیا آپ جیسے اس کے کلر پوچ کیونکہ ہم نے اس میں براؤن پیاس ڈال ہے تو اس کا تھوڑا سا کلر کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ جو یہ سرونگ سپون جو ہوتے ہیں یہ والے دو چمچ میں اس کے دکی کے ڈالوں گی اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ساتھی ساتھ میں نے چولا جلا کے تو یہ میں نے کوئلا رک دیا تھا جس کا ہم اس کو دیں گے دم جیسے اس کی دھونی جو دیتے ہیں ذرا اچھی سی وہ اس کا فلیور آ جاتا ہے جیسے ہم اکسی آتی ہے جس طرح ہم باربی کیوں وغیرہ کا تو اس کا جو مین سٹیپ ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے باقی کیمے کا بنانے کا پروسس جو ہے وہ تقریباً سین ہی ہے ادرک ڈال دیں گے اس کو گارنش کرنے کے لیے تھوڑا اس میں دم میں اس میں بھی پلیور اچھا سا آ جائے گا ہری میرچیں ڈالیں گے اور ہرا دھنیا ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اب اور اب میں اس میں ڈالوں گی ڈالوں گی نہیں ڈالوں گی ڈالوں گی نہیں ڈالوں گی اس کو دم لگاؤں گی یہ میں نے پیاز کٹے وے ایک اس طرح سے جو ہے وہ پیاز کا اوپر سے ایک کور اتار لیا تھا تو آپ اس کو فائل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن دیسی طریقہ ہے دھر میں آسان جو ہوگا چیز نہ بھی ہو تو ہم نے چیزوں کو سر پہ تو نہیں سوار کرنا ہوتا تو ہم نے مینج کرنا ہوتا ہے اب جو یہ کوئلہ ہم نے جلانے کے لیے رکھا تھا تو یہ اچھا خاصا ریٹ ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں گی اس کے اوپر آلیو آئل کوکنگ آئل یا کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں ڈالوں گی اس کے اوپر بٹر ایک سیکنڈی سائیڈ پہ ہو گیا اس کو اب ہم کر دیں گے اس کو کورڈ جو بھی اس کا دھوہ بغیرہ ہوگا وہ اس کے اندر ہی جو ہے وہ رہے گا اور کیمہ کو اچھا سا جو ہے وہ کیمہ میں فلیور آ جائے گا تو پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گی انشاءاللہ اللہ ملتی ہوں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں ہے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ